ایک ہم کیسے آپ سب آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہے آج آپ کو رمضان پریپ کی تیاری میں میں سکھانے والی ہوں منی پیزا بیس میں پہلے سکھا چکی ہوں یہ دوبارہ ریکویسٹ آئیتی کہ اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا دیں اب ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں یہ میں نے آٹا پہلے گون کے رکھ لیا تھا اس کی ریسیپی میرے چینل پر آلریڈی موجود ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دوں گی وہاں سے دیکھ لیجئے گا اچھے طریقے سے پیزا ڈو کے آپ ببلز نکال دیں گے اس کو ایکولی فور پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیں گے میں نے یہاں پہ چار کپ میدہ سے یہ والی بیس ریڈی کی تھی اس کا اچھے سے ایک بڑا سا پیڑا بنائیں گے کاؤنٹر ٹاپ پہ ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اب اس کو بیلنا شروع کریں گے آپ کو پتلی روٹی نہیں بنانی ہے آپ کو تھوڑی سی موٹی روٹی بنانی ہے کیونکہ ہم بیکری سٹائل کے مینی پیزاز بنائیں گے تو اس کے لیے پتلی ہمیں اس کی بیس نہیں چاہیے ہم تھن کرسٹ نہیں بنا رہے ہم جو ہے تھوڑا اچھا سا موٹا والا پیزا بنائیں گے اب یہاں راؤنڈ کٹر سے یا راؤنڈ شیپ کوئی بھی گلاس ہو اس سے آپ اس کو کٹ کر لیں اس طریقے سے اور اب آپ دیکھ لیں کتنی میں نے تھوڑی سی موٹی رکھی ہے روٹی اور اس کو اپنی بیکنگ ٹرے میں رکھ دیں گے اب پرک کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو پہلے پری بیک کریں گے تو اس کے اندر اگر ہم نے اس پر پرک نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ پوری جو یہ مینی پیزاز بنائیں گے پوری پھول کے موٹی سی ہو جائے گی جیسے پوری پھولتی ہے نا اگر جو ہم نے اس کو پرک نہیں کیا دوبارہ دیکھیں میں کس طریقے سے آٹا اس کے اوپر دست کر رہی ہوں اس کو کیسے میں ہلکے ہلکے آج سے بیل رہی ہوں اور میں اب اس کو گول جو شیپ میں کاٹ رہی ہوں یہ ریسیپی میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ تیار پورا پیزا فریز منی پیزا کیسے کرتے ہیں یہاں میں آپ کو صرف اس کی بیز بتا رہی ہوں کہ آپ بیز کو کس طریقے سے فریز کریں گے رمضان کے لیے یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے اس کے اچھے کنارے بنا دیئے ہیں اور بیج میں سے اس کو پرک کر دیا ہے بار بار پرک کرنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اس کو بیک کریں گے تو یہ پوری پھول کر نہیں یہاں اوپر تک بلکہ یہ سائیڈوں سے پھولے اور بیج میں سے تھوڑا سا گیپ رہے آپ اس طریقے سے دبا دیں گے اب کیا کریں گے میں نے ساری ٹریپر اسی طریقے سے کنارے بنا کر بیج میں سے پرک کر کے رکھ دیا تھا اور اب میں اس کے اوپر کیا کروں گی ہلکا ہلکا سا جو ہے اس کے اوپر آلیو آئل لگا دوں گی اوون کو پری ہیٹ کر لیں گے 200 ڈگری سیلسیس پر اور ہم اس کو صرف تین منٹ کے لیے بیک کریں گے تین منٹ کا آپ صرف اس میں ٹائمر لگائیں گے اور تین منٹ میں آپ کی بہترین سی منی پیزا بیس اس طریقے سے ریڈی ہو جائے گی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی کوئی خوبصورت بنی ہے بس اب آپ کیا کریں گے اس کو آرام سے کلنگ ریپ کر کے فریزر میں رکھ دیں گے اور جب بھی آپ کو پیزا بنانا ہوگا اس کے اوپر پیزا سوس لگائیں گے پیپرونے ڈالیں چکن کی جو فلنگ ڈالنی ہے وہ ڈالیں چیز ڈالیں اور اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے 200 پر ہی آپ اس کو بیک کر لیں گے اب اس کی کالٹی بلکل فریش رہے میں اس کو اچھے سے کلنگ ریپ کر رہی ہوں اور آپ باکس میں سی طریقے سے رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جو یہ پیزا بیسے اندر سے جو نمی والی ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی ہمیشہ یہ بلکل ویسی نکلے گی جیسے آپ نے اس کو فریش بیک کر کے ابھی نکالا ہے I hope آپ کو میں نے سارے اس کے اچھے سے پوائنٹ سمجھا دیئے ہیں آپ کو ساری ٹپس اور ٹرکس میں نے دے دیئے ہیں کہ آپ کس طریقے سے منی پیزا بیس کس طریقے سے بنائیں گے بلکل ایسی ہی بنائیں گے اور جب آپ اس کو بیک کریں گے تو یہ بلکل جیسے بیکری سٹیل کے پیزا ہوتے نا ویسے ہی بنیں گے یہ ریسی پی آپ کو ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بگر نہیں جانا ہے یا دیکھیں دو چار پیزے بڑے بن رہے تھے تو میں نے کیا کیا تھا اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا کے اس کی بھی رکھ لیتی بس اب میں جب دل چاہے گا اس کو بیک کروں گی اب پھر آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے اچھا تو اب میرے وہ سبسکرائبر جو مجھے بار بار کومنٹ کر رہے تھے کہ آپ کی آپ کے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ کی آپ کی کہا جل گیا ہے انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ مارک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی نظر نہیں آئے گا میں دسکرپشن باکس میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیو کا لنک دوں گی جہاں پہ میں نے فروزن منی پیزاز دکھائیتے ہیں پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھئے گا اگر آپ کو اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ میرے اس ویسے پی کو فالو کر دیجئے گا تب آپ کو آرام سے ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گی تو پھر اگر ایسے پی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعا میں آدھ رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ فیر